ایک ہفتہ ہے کہ دوران ہم نے دیکھا کہ گیس کی قیمت و مضافے سے متعلق معاملہ سامنے آیا اور کہا گیا کہ ایک گیس ایک سو نوے فیصے تک ریکارڈ مہنگی ہوگی گیس کی قیمت و مضافہ تو کیا جا چکا ہے نوٹفکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے لیکن ایک بہت پریشان کن ایک پریکٹس جنم لے رہی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ عوام کے متعلق جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے جو دو امپورٹنٹ فورم ہے جس کے اندر اقتصادی رابطہ کمیٹی شامل ہے اور پھر وفاقی کا بینہ بیروکریسی اور وزارت خزانہ کے کچھ افسران منتخب نمائندوں جو کہ فیڈل کیبنٹ کی ممبران ہیں ان کو اس معاملے کے اوپر ڈبیٹ کیے بغیر ان کو فیصلوں کے اندر شریع کیے بغیر ان کی انپوٹ لیے بغیر ڈگر ڈیفرنٹ راستوں سے مختلف فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلکل اسی طرح سے ہی یہ معاملہ بھی ہوا جس کے اندر پہلی مرد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوا کہ اس کے بعد نوٹفکیشن جاری کر دی گیا لیکن آپ سن کر حیران ہوں گی کہ نہ تو اس معاملے کی منظوری وفاقی کبینہ کے اجلاس سے لی گئی ہے اور نہ ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ کی گئی 26 جون کو وفاقی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا وزارت خزانہ نے اس کا اعلامیہ جاری کیا اس اعلامیہ میں لکھا گیا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج پیٹرولیم ڈیویزن کی گیس کی قیمتوں سے متعلق سمری میں سمری کا جائزہ لیا ریویو کیا گیا یہ پریس لیز جاری ہوئی جبکہ اس کے بعد جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا اگرہ کوئی اڈوائس دی گئی اس میں کہا گیا کہ فیڈل کیبنٹ نے اور ایسیسی نے منظوری دے دی ہے عوام کو غلط اس متعلق اپ ڈیٹ کیا گیا اس کے بعد وفاقی قبینا کا اجلاس دو جولائی کو ہونے اور یہ سمری کیسے منظوری کروائی گئی ہے قانونی تقاضی تھا وہ پورا کرنا ضروری تھا آپ یہ سن کر حران ہوں گی بجائے اس کے کہ دو جولائی کا انتظار کیا جاتا یہ سمری مختلف ارکان کو ان کے دفاتر اور ان کے گھروں کے ڈریس پر بھیجوائی گئی ارکان نے انڈیویجلی پڑھا ہائیلی ٹیکنیکل سمری تھی جب آپ فاقی قبینا کے اجلاس میں پیش کرتے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے متعلقہ منسٹر سے کوئیسنس کیا جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہتر طریقہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا سجیسٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ سمری اسی سے فاقی قبینا سے منظوری کروائے بغیر ممبران کی گھروں پر بھیج کر منظور کروا کے ایمپلیمنٹ کر دی گئی ہے ایک تو یہ معاملہ ہے جس کے اندر بہت سے سیکٹرز کے جتنے لوگ ہیں اس نئے گیس لیبز کے وجہ سے پریشان ہے تمام سراپے احتجاج ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر ہو کمرشل سیکٹر ہو اور بالخصوص جو روٹی تندور کے والے جو صارفین ہیں جن کا ریٹ ابھی تک منظر آم پر نہیں آسکا سروت آپ یہ سن کر حران ہوں گی کہ روٹی تندور کے لیے گیس کا ریٹ سات سو چھ سو روپے سے بڑھا کر سات سو روپے سے بڑھا کر بارہ سو اسی روپے کر دیا گیا ہے اتنا ریکارڈ اضافہ کبھی نہیں کیا گیا گزشتہ سات ریکن صاحب کی حکومت نے روٹی تندور کا ریٹ چھ سو روپے سے بڑھا کر سات سو اسی کیا تھا احتجاج ہوا تھا دوبارہ گورنمنٹ نے اس فیصلے کو واپس لیا تھا اب چونکہ وفاقی قبینات کے اندر اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی گئی بحث سے بھٹی صاحب آپ کو مجھے تو بارہ سو اسی روپے کی سطح پر پہنچا دیا گیا ہے مجھے تو بھٹی صاحب کی یاد نہیں پڑ رہا شاید آپ کو یاد آجے پہلے کسی گورنمنٹ میں ایسا ہوا ہے کہ کیبنٹ کو آپ سائیڈ لائن کر دو اور انڈویجویلی آپ کسی چیز کو اپروف کر دو ہوت پوسیبل مطلب کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ کے اندر اتنے بڑے بڑے ڈیسیئنس ہوتے ہیں اور اس برخان صاحب کی کیبنٹ میں یہ ہوا ہے کہ سیکنڈ جولائی کو اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے یہ چیز منظور ہو جاتی ہے یہ تو بہت ڈسپوائنٹنگ سٹویشن ہے جی پہلا ایسا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گیس کی قیمتوں سے متعلق فیصلہ کرنا ہو عوام سے جو کہ برہراست عوام کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہے جو کہ مختلف شعبوں اور عوام کی ساتھ مہنگائی کا برہراست اس کو پرسر پڑتا ہے اس میں وفاقی کبھی نہ کہ میمران کو اعتماد میں نہ دیا گیا وہاں پر ڈیبیٹ نہ ہوئی ہو اس کو اب امپلیمنٹ کر دیا گیا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا لیکن عوام سے یہ ملومات چھپائی گئی ہیں گیس کے شعبے میں گنسی کرزے کو ختم کرنے کے لیے اکیسہ روپے عوام سے اضافی وصول کیے جائیں گے جب یہ معاملات وفاقی کبھی نہ میں ڈسکس ہوتے تو یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئیسٹن اٹھتے اور متلقہ حکام سے پوچھا جاتا ہے ان کی کوئی سرجنس ہوتی ہے ان کو کوئی ڈریکشن دی جاتی کہ آپ اس شعبے کے اندر آپ نے گیا سٹوری پر قابو پانا تھا اس شعبے میں بہتری لانی تھی ندیم بابر نے گزشتہ دس ماہ کے دوران کیا کیا ہے تو وفاقی کبھی نہ کے سامنے اس معاملے کو ٹیک اپ ہی نہیں ہونے دیا گیا